میشہ انہوں نے جب بات کی ہے اپنے ملک کے حوالے سے کہ ملک کے بہتری آئے مزدوجی آئے ان کی پہلے بھی جو کابشے رہی ہیں اپنی زندگی کے اندر بلائی نہیں جا سکتی اور اس کے بعد جو ان کو ایک بہت بڑا سجمہ پوچا ہے ڈاکٹر آفیا سبیسی کی حوالے سے دیسوری کے ساتھ اور ان کو اتنے حصے سے وہاں پر امریکہ میں وہاں پر ہے اور یہ غیر کا نمی کہہ دیں ان کی وہاں تو اس سے پہلے بھی وہ جو مختلف تکالیق اور مسائد جو خزتی رہی اور میں حیران ہوں کہ جو ان کی والدہ تھی ڈاکٹر آفیا اور ڈاکٹر سوریا سبیسی صاحبہ کی والدہ ایک بیغم قسمت صاحبہ ہوں بڑی بہادر دلے اور صبر والی خاطر ہوتی کبھی میں نے ان کے ملاقات دوئی ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کبھی کی مایوس ہوئی ہمیشہ ان کے اندر ایک بڑی حوصلہ اور ایک بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ میں ہمیشہ ان مشکلات اور تکالیق کا سامنا کرتے رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہی ہوتی تھی کہ ہمارا جو دول کے مسائل ہیں وہ حل ہوں اور اس کے اندر وہ اتنی کوئی کنٹیبوشن ہوتی ہے ویسے بھی وہ تو ساری دلیقی اعتید بڑھ کر گودھری ہے جسے لوگوں کے صدمت کرنا لوگوں کے دہتری کے لیے کام کرنا اور ان کے اپنے گھر میں ان کے اوپر جو تکالیق کو پوچھی ہیں تو اس تکالیق کو جس طریق سے انہوں نے سہا رہے ہیں میں اس میں چاہوں کہ ایسا بہت کم اور بہت ہی ریئر نظر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی حمت دوڑ دیتے ہیں اپنے کا حسرہ دوجت ہے لیکن میں نے دیکھا ہے انہوں نے بڑی مکوچی اور اپنی بڑی کلیری اور بادری کے ساتھ صدقی پودھاری اور آجوے دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ان کو یاد کرتا ہوں بڑی مہمان نواز خاتم ہوں تھی بہت زیادہ محبت کرنے والی اور جس طریقے کا عزت دیتی تھی محبت کرتی تھی میں اس کا بیان نہیں کر سکتا اپنے ہاتھ سے کھانا بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنر تصیب کرے انہوں نے ایک بڑی جزت اور احترام والی زندگی بزاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھنانے کی اوپر جو بشکلات کتنے عرصے سے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ مار کرے اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے کہ وہ اپنے لوگوں کی قابلت کر سکیں بہت بڑا میسید